بسم اللہ الرحمن الرحیم جدید فقعی مسائل از مفتی محمد ایاز برائے امع اسلامیات مقدمہ جدید فقعی مسائل جس طرح قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے اور پیغمبر اسلام سلسرہ نبوت کی آخری کڑی ہیں اسی طرح اسلام کا پیش کیا ہوا نظام حیات سب سے آخری عبدی اور مکمل دستور ہے یہ نہ صرف اسلام کا دعویٰ ہے بلکہ ایک طویل تاریخ ہے جو اس کی تصدیق کر دیا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان کے خودساختہ نظام یعنی سسٹمز ہیں ان میں قوانین بسائل و سرائے اور تغیر پذیر اسباب کو سامنے رکھ کر وضع کیے گئے ہیں بسائل اور اسباب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ تبدیلی اور تغیر پیش آتا رہتا ہے اس لیے ان قوانین کا بھی یہی حال ہوتا ہے اس لیے ان قوانین کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد دوسرے زمانے میں وہ فرسودہ اور آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں اس کے برخلاف اسلامی قانون میں انسان اور اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے انسانی فطرت ہمیشہ یکسہ رہتی ہے مثلاً مسررت و غم آرام و تکلیف غصہ و رحم دوستی اور دشمنی مختلف واقعات پر منفی ردد عمل کھانے پینے اور معاشرت کی بنیادی ضرورتیں اور اس میں خوب سے خوب تر کی تلاش کا جذبہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابتدائے آفرینش سے انسان میں ہیں اور جب تک انسان رہے گا اس کی یہ خصوصیات بھی قائم رہیں گی اب فطری بات ہے کہ جس دستور حیات میں مرکزی حیثیت انہی امور کو دی جائے گی وہ خود بھی عبدی اور لافان اس طرح سفہ نمبر دو اس طرح اسولی اعتبار سے زبانہ اور حالات کی تبدیلی اور شریعت اسلامی پر کوئی ایسا اثر نہیں ہو سکتا وہ اس کو دور اذکار اور غیر جو اس کو دور اذکار اور غیر اثری بنا دے تاہم یہ ضرور ہے کس تہذیبی اور سنتی انقلاب کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ سے یقیناً بہت سے ایسے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جن کا حل تلاش کرنا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی حیثیت متعین کرنا ضروری اور ناگزیر ہے عموماً ان مسائل کی حل کے لیے ضروری سمجھاتا جاتا ہے کہ اجتہات کا دروازہ کھولا جائے پھر فقہ اسلامی کے پورے زخیرہ پر نصر اصلاح ڈالی جائے اور اس میں ایسی تراش خراش اور قطر و بیوت کی جائے کہ فقہ اسلامی اور موجودہ مغربی تہذیب کے درمیان کم سے کم فاصلہ رہ جائے مگر اس قسم کی تحریک نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے بلکہ غیر معقول بھی ہے اگر ایک نئی شرط ہی وضع کرنی مقصود ہو تو اس کے لیے اس طویل کام کی بجائے ایک دستور ہی بنا لینا چاہیے آخر کیا ضرور ہے کہ اس کے لیے اسلام ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے جہاں تک اجتہات کا دروازہ کھولنے کا مسئلہ ہے تو ضروری حد تک خود فقہا اور صلف سالحین نے اس کو کھلا رکھا ہے اجتہات کی قسم تحقیق منات ہے تحقیق منات سے مراد یہ ہے کہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے جدید مسائل کو اسلامی قوانین پر چسپا کیا جائے ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اجتہات کی یہ وہ قسم ہے جو قیامت تک باقی رہے گی صفحہ نمبر تین غرص فقہ اسلامی ایک ایسا نظام قانون ہے جو اہد اور ہر سماج میں اپنی افادیت اور رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اس نے انسانی زندگی کے تمام کوششوں کی بابت کچھ ایسے بنیادی اصول اور حدود کی رہنمائی کی ہے جن میں قانون فطرت سے پوری مطابقت اور ام آنگی پائی جاتی ہے اور جو ناکابل تبدیل ہیں اور ایسا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جہاں کسی قانون کے لیے جمود ایک عیب ہے وہیں ثبات و دوام سے محرومی بھی کچھ کم عیب نہیں دوسری طرف فقہ اسلامی کا ایک قابل لحاظ حصہ وہ ہے جو بالکل بے لچک نہیں بلکہ احوال زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے مناسب تغیر کو قبول کرتا ہے کہ کسی قانون کے متضاد اور سماجی اخلاقی اور معاشی حالات میں موثر ہونے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس میں ایک گناہ لچک پائی جاتی ہو ضروری ہے کہ ایسے مسائل پر انفرادی طور پر غور کرنے کی بجائے اجتماعی غور و فکر اور تبادلہ خیال کا راستہ اختیار کیا جائے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اختیار فرمایا یہ اجتماعی غور و فکر افراد اور اشخاص کے اندر پائی جانے والی علمی اور فکری کوتائی کی تلافی کا باعث ہوگی اور سے اہلِ ہوا و حوص کی طرف سے جو اندیشی ہو سکتے ہیں ان کا صدباب بھی ہو سکے گا یہی وجہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسائل میں شورائی اجتہادی اور اجتماعی غور و فکر کی تلقیم فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صفحہ نمبر چار میں نے ارز کیا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ایسا معاملہ میرے سامنے آئے جس میں کوئی حکم نہ قرآن میں نازل ہو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلمت میں موجود ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے عبادت گزار مومنوں کے مشورے سے تہہ کرو اور تنہا کوئی فیصلہ نہ کرو لیس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قلتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ زَلَ بِنَا عَمْرَ لَيْسَ فِيهِ بِيَانِ عَمْرَ وَلَا نَحِی فَمَا تَعْبُرُنِي كَالَ شَاورُ رَا فِيهِ فُقْحَا الْعَابِدِينَ وَلَتَمْزُ فِيهِ رَائِ خَاسَ میں نے ارز کیا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس کے بارے میں نہ کوئی حکم موجود ہو اور نہ ممانت تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقہا اور عابدین سے مشورہ کرو اور تنہا فیصلہ نہ کرو لہٰذا شریعت کے حدود کی ریائت کرتے ہوئے فقہ اسلامی کی روشنی میں جدید مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے جن میں سے کچھ کا بیان آگے کتاب میں ہوا ہے صفحہ نمبر ایک اسلامی نکتہ نظر سے پرویڈنٹ یا ڈی ایس پی فنڈز کا جائزہ سرکاری ملازمین کی تنخاؤں سے کٹنے والی مخصوص رقم جو سرکار کے خزانے میں جمع ہوتی رہتی ہے بوقت ضرورت ملازم اسے یک مشت نکال کر اپنے مسارف میں استعمال کرتا ہے اس رقم کی کٹوتی کے لیے حکومت ملازمین سے کسی قسم کی منظوری یا اجازت نام نہیں لیتی تنخاؤں سے پسنداز کی جانے والی اس رقم کو پرویڈنٹ فنڈ کا نام دیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک بلا اجازت کٹوتی یہ پرویڈنٹ فنڈ کی وہ قسم ہے جو حکومت ملازمین سے پیش کی اجازت لیے بغیر ان کی تنخاؤں سے سرکاری خزانے میں جمع کرتی ہے یہ کٹوتی تنخواہ کی مالیت کے مطابق ہوتی ہے یہ رقم ملازمین کسی بھی وقت مطلوبہ کروائی مکمل کر کے نکال سکتے ہیں نمبر دو ملازمین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ملازم خود اپنے اختیار سے اپنی تنخاؤں سے ایک بخصوص رقم اپنے مطالقہ محکمہ کے توسط سے سرکار کے خزانے میں اپنے لیے جمع کرتا ہے یہ رقم ملازم کی امانت ہوتی ہے کسی ہنگامی ضرورت کے لیے ملازم اس رقم کو نکال کر استعمال کر سکتا ہے مقصد ملازمین کی تنخاؤں سے کٹنے والی اس رقم کو محکمہ کئی طریقوں سے استعمال کرتا ہے اور اس استعمال کی صورت میں ہونے والے نفع کا ایک مقرر حصہ ملازمین کو دیا جاتا ہے ملازم جب رقم نکالتا ہے تو بما منافع کے نکالتا ہے مطلقہ محکمہ ملازمین کے مطالبہ پر جب ان کو ان کی پس انداز کی پس انداز کی رقم کی ادایگی کرتا ہے سفر نمبر دو تو اس میں تین طرح کی رقم ادا کرتا ہے نمبر ایک ملازمین کی تنخاؤں سے جبری اختیاری طور پر کٹ جانے والی رقم نمبر دو حکومت کی طرف اس رقم کی مسابی رقم اور نمبر تین کٹ جانے والی اور حکومت کی طرف سے ملنے والی رقم پر کچھ اضافی منافع جس کی تعبیر حکومت سود سے کرتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آیہ ملازمین کے لیے یہ تینوں رقوم لینا درست ہیں یا نہیں جب وہ صرف اپنی پس انداز کی ہوئی رقم لے سکتے ہیں تو اس بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ تینوں رقوم ملازمین کے لیے لینا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ پہلی رقم تو وہ ہے جو ملازم کی تنخاؤں سے ہر ماں کٹ جاتی تھی لہٰذا وہ اس کا اپنا سرمایہ ہے دوسری رقم جو حکومت کی طرف سے ملی ہے تو چونکہ ملازمت کے وقت اس کا دیا جانا متعین و معروف تھا اس لیے وہ بھی اس کی تنخاؤں کا جز ہی مقصود ہوگا رہ گئی وہ رقم جو سود کے نام سے دی گئے ہیں تو یہ بھی سود نہیں سود ایسے اضافے کو کہتے ہیں جو لین دین کے معاملہ میں شرط اور معائلہ کے مطابق دیا گیا ہو یعنی سود ایسے اضافے کو کہتے ہیں جو لین دین کے معاملہ میں شرط اور معائلہ کے مطابق دیا گیا ہو اگر مقروض بطور خود قرض ادا کرتے ہوئے کچھ اضافے کے ساتھ دے دیں تو یہ حسن ادا کی ہے اور مالک مزدور کو بڑھا کر دے تو یہ اس کی طرف سے تبرہ اور انعام ہے لہذا یہ رقم جس کو حکومت سود سے موصوم کرتی ہے اصل بھی انعام ہے ایسی کوئی بھی اضافی رقم تب تک سود کے زمرے میں نہیں آتی جب تک اس پر سود کی شریع تعریف صادق نہ آئے صرف سود کا نام دینے سے وہ سود نہیں بن جاتا جیسا کہ منافع کا نام دینے سے سود منافع نہیں بنتا جی پی فنڈز یا ڈی ایس پی فنڈز کے لینے کا جواز مفتی عظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفی رحمہ اللہ نے جی پی فنڈ کے بارے میں اپنے زمانے کے مطابق مدرزیل فتوہ صادر فرمایا تھا صفہ نمبر تین بذکورہ فنڈز در حقیقت ملازمین کی خدمات کے محفظہ کا ایک حصہ ہیں جو ابھی تک ملازم نے وصول نہیں کیا لہٰذا یہ محفظہ یعنی ملازم کی طرف سے محکمہ کے ذمہ واجب الادا کر سائے اور جب تک ملازم خود یا اپنے وکیل کے ذریعے اس پر قبضہ نہیں کرتا تب تک وہ اس کا مالک نہیں ہے کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے عجیر اجرت کے مال کا مالک نہیں ہوتا پراویڈن فنڈ کے بارے میں مفتی صاحب کے فتوہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رقم محکمہ کے پاس ملازم کی طرف سے بطور کرس کے پڑی ہوئی ہے کیونکہ ابھی تک ملازم اس رقم کا مالک نہیں بنا ہے اس لئے حکومت کی طرف سے ملنے والی اضافی رقم سود کے زمرے میں نہیں آتی بلکہ اس رقم میں ادارے کے سارے معاملات کی ذمہ داری نطلقہ ادارے پر آئید ہوتی ہے اس وجہ سے جب کوئی ادارہ اپنے ذمہ واجب الادا رقم ملازم کو ادا کرتا ہے اور اس میں کچھ اضافی رقم اپنی طرف سے ملا کر دیتا ہے تو یہ سب ادارے کا اپنا ایک یک طرفہ فیصلہ ہے شرعی لحاظ سے یہ معاملہ سودی نہیں اگرچہ ملازم یا محکمہ اسے سود ہی تعبیر کیوں نہ کرے مفتی صاحب کا فتوہ تقریباً چالیس برس پہلے والے حالات کے مطابق ہے آج کل صورت حالی ہے کہ حکومت ملازمین کی تنہاؤں سے کٹنے والی اس رقم کو بطور مزاربت لیتی ہے اور اس پر شرع سود مقرر نہیں کرتی تو گویا جبری کٹوٹی کی صورت میں کوئی ادارہ ملازم کو بے مزاربت کروانے پر مجبور کرتا ہے اور اختیاری کٹوٹی کی صورت تو بہینائیں بے مزاربت کی ایک صورت ہے کیونکہ بے مزاربت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اس شرط پر روپیہ دے کہ وہ آدمی اس روپیہ کو تجارت میں لگائے اور آنے والا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہو اس وجہ سے نظر جبری کٹوٹی میں شبہ مزاربت ہے اور اختیاری کٹوٹی بہینائیں مزاربت ہے اسی تناظر میں پراویڈنٹ فنڈ پر ملازمین کو جو اضافی رقم محکمہ کی طرف سے ملتی ہے اس کا لینا ان کے لیے جائز ہے صفحہ نمبر چار پراویڈنٹ فنڈ کی صورت میں ملنے والی رقم پر زکاة کا حکم اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا پراویڈنٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا پراویڈنٹ فنڈ کے نام ملازم کے لیے جو رقم پسر انداز کی جاتی ہے کیا اس پر زکاة واجب ہے یا نہیں اس بارے میں مفتی عظم پاکستان مفتی محمد شفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پراویڈنٹ فنڈ ملازم کی خدمات کا صلح ہے جبکہ ابھی تک اس پر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے ملازم اس کا مالک نہیں ہے لہٰذا پراویڈنٹ فنڈ محکمہ کی زمان ملازم کا قرض ہے اور علماء کی تصریح کے مطابق قرض کی تین جسمیں ہیں نمبر ایک دینِ قوی یعنی دینِ قوی فقی اسطلاح میں اس قرض کو کہا جاتا ہے جو کسی پر مال تجارت کے عبض واجب ہو یہ وہ قرض ہے جو کسی مال تجارت کے عبض کسی پر واجب ہو مثلا زید نے کچھ سامان تجارت کچھ سامان تجارت عمروں کے ہاتھ فروغ کیا تو عمروں کے ذمہ اس کی قیمت واجب ہو گئی یہ قیمت جب تک وصول نہ ہو عمروں کے ذمہ یہ زید کا دینِ قوی ہے اور دینِ قوی کا حکم یہ ہے کہ اس قرض کے وصول ہوتے ہی زید پر گزرستہ تمام برسوں کی زاکاعت کی ادائیگی ضروری ہو جائے گی نمبر دو دینِ متوسط دینِ متوسط فقہا ایسی قرض کو کہتے ہیں جو تجارتی مال کے عبض واجب نہ ہو جیسے زید نے عمروں کے ہاتھ سے استعمال کے کپڑے فروغ کر لیے تو اس کی قیمت جب تک وصول نہ ہو عمروں کے ذمہ یہ دین متوسط ہے قرض کی اس رقم کی وصولی پر زید کی ذمہ زکاعت واجب نہیں ہوگی نمبر تین دینِ زہیف دینِ زہیف وہ قرض ہے جو معافضہ کے طور پر نہ ہو بلکہ کسی حق کی صورت میں اسے ملنے والا ہو صفحہ نمبر پانچ جیسے وراثت مہر بدلِ خولہ وغیرہ تو اس کا حکم بھی دینِ متوسط ہی کی طرح ہے کہ اس پر سابقہ برسوں کی زکاعت واجب نہیں مفتی صاحب رحمہ اللہ بزید لکھتے ہیں کہ یہ بات تو واضح ہے کہ مذکورہ فنڈز مالِ تجارت نہیں ہیں بلکہ ملازم کی خدمت کا محافظہ ہیں لہذا یہ دین یہ دینیں کبھی نہیں ہیں اور جب دینیں کبھی نہیں تو لازمین یہ دینیں متوسط یا دینِ زحیف کی زمرے میں آئے گا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دینِ متوسط اور دینِ زحیف پر گزشتہ سالوں کی زکاعت واجب نہیں ہے لہذا مذکورہ فنڈز پر گزشتہ سالوں کی زکاعت کو واجب قرار نہیں دیا جائے گا خلاصہ پراویڈنٹ فنڈز کے نام سے جو رقم حکومت ملازمین کو دیتی ہے وہ سود نہیں بلکہ جائز اور حلال ہے کیونکہ یہ رقم تین طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ رقم خود ان کی جمع شورہ ہے دوسری جو حکومت نے اپنی طرف سے اس کے برابر دیتی ہیں اور تیسری رقم جو ان دونوں پر اضافی رقم ہے وہ پہلی رقم جو تنخواہ سے کاٹی گئی ہے وہ تو انہی کی ہے اور دوسری رقم بھی ان کی تنخواہ کا جو ہی تصور ہوگا اور تیسری رقم جو سود کے نام سے اضافی دی جاتی ہے یہ بھی سود اس لیے نہیں ہے کہ سود تو ایسے اضافے کو کہتے ہیں جو معاملے میں شرط اور معاہدہ کے مطابق دی جائے اور یہ تو حسن ادائیگی اور انعام قبر رہا ہے صفحہ نمبر چھے انشورنس انشورنس یعنی بیما بیما کی حقیقت بیما انگریزی لفظ انشور کا ترجمہ ہے جس کے معنی لغت میں یقین دہانی کے ہیں چونکہ کمپنی بیما کرانے والے کو مستقبل کے بعض خطرات سے حفاظت اور بعض نقصانات کی تلافی کی یقین دہانے کراتی ہے اس لیے اسے انشورنس کمپنی کہتے ہیں یہ ایک معاملہ ہے جو بیما کے طالب اور بیما کمپنی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بیما کمپنی جس میں بہت سے سرمایہ دار شریک ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح تجارتی کمپنی ہوتی ہیں بیما کے طالب سے ایک معینہ رقم بل اکسات وصول کرتی رہتی ہے اور ایک معینہ مدد کے بعد وہ رقم اسے یا اس کے پسماندگان کو حسب شرائط واپس کر دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مقررہ شرائع فیصد کے حساب سے اصل رقم کے ساتھ کچھ مزید رقم بطور سود دیتی ہے کو اس رقم کا نام ان کی اسطلاح میں ربوہ یا سود نہیں بلکہ بونس یعنی منافع ہے کمپنی کا مقصد اس رقم کے مقصد کمپنی کا مقصد اس رقم کے جمع کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اسے دوسرے لوگوں کو بطور قرض دے کر ان سے آلہ شرعہ پر سود حاصل کرے یا کسی تجارت میں لگا کر یا کوئی جادات خرید کر اس سے منافع حاصل کرے اس کے شرقہ اپنی ذاتی رقم خرچ کیے بغیر قصیر رقم بصورت سود یا منافع حاصل کرتے ہیں اور اسی سود یا منافع میں سے بیمہ دار کو ایک حصہ دیتے ہیں ممکن ہے کسی درجہ میں ان لوگوں کا مقصد مصیبت زدہ یا پریشان حال افراد کی امداد بھی ہو لیکن اصل مقصد وہی ہوتا ہے جو اوپر ارز کیا گیا ہے مگر اس کی بحث بے ضرورت ہے اس لیے کہ اس کا کوئی اثر نفس مسئلہ پر نہیں پڑتا ہے بیمہ کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ محفوظ رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو اس کے علاوہ اس کے پسماندگان کو انداد و اعانت حاصل ہو ناگہانی حدثات کی صورت میں اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے صفحہ نمبر ساتھ بیمہ کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک زندگی کا بیمہ نمبر دو املاک کا بیمہ اور نمبر تین ذمہ داری کا بیمہ انشورنس کی صورتوں اور پالیسیوں میں اس قدر تنوو پیدا ہو چکا ہے اور آئے دن اس کی ایسی نئی شکلیں پیدا کی جاری ہیں کہ ان سب کا احاطہ دشوار ہے تاہم تقریباً ان سبی میں قدر مشترک یہ ہے کہ انشورنس کمپنی اور انشورنس قرانے والے کے درمیان ایک مخصوص مدد کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اس مدد میں وہ اتنی رقم بل اکسات کمپنی کو ادا کرے گا جن میں ہر قسط اتنے روپے کی ہوگی یہ انشورنس کمپنی کبھی انسان کے پورے وجود کی ہوتی ہے کبھی جسم کے کسی خاص حصے کی کبھی املاک مثلاً کارخانہ دوکان بقان اور گاڑی وغیرہ کی اگر جسم یا اس کے کسی خاص حصے کا بیمہ کرایا گیا اور مدد معاہدہ کی تکمیل سے پہلے ہی شخص کا انتقال ہو گیا یا اس کا باعل کسی حادثہ کا شکار ہو گیا تو چاہے اس نے چند ہی قسطیں کیوں نہ دی ہوں اس پوری متعینہ رقم کا حق دار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر وہ املاک زائع ہو گئے تو کمپنی اس کی تلافی کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور اگر اس نے معاہدہ کے مطابق پوری رقم ادا کر دی اور وہ خود یا بیمہ کردہ چیز یا عزو محفوظ رہا تو اب اصل رقم منافع کے ساتھ مل سکتی ہے جس کو بونس سے موسم کیا جاتا ہے بیمہ کی ابتدا بیمہ کی ابتدا اٹھلی کے تاجران نے اسلح سے ہوئی ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ تاجروں کا مال تجارت سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے جس کی نتیجے میں وہ انتہائی تندستی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اس صورتحال کا حل یہ نکالا کہ اگر کسی شخص کا مال تجارت کسی شخص کا مال تجارت سمندر میں ضائع ہو جائے تو تمام تاجر مل کر اس کی معاملت کے طور پر اسے ہر ماہ یا ہر سال ایک معین رقم ادا کیا کرے یہی تحریک ترکی یہی تحریک ترقی کر کے جہازوں نے جہازوں کے بیمہ تک پہنچی کہ ہر ایک ممبر ایک مقررہ رقم ادا کرے تاکہ اس قسم کے حوادث و خطرات کے موقع پر نقصان کا کچھ نہ کچھ تدارک کیا جا سکے روایت کی جاتی ہے کہ سلطنت آل عثمان کے زمانہ میں جب حکومت ترکی کے تجارتی تعلقات یورپ کے ملکوں سے قائم ہوئے تو یورپین تاجروں کے توسط سے بیمہ اسلامی ملکوں میں داخل ہوا اور اس کے بارے میں علماء وقت سے اس تفسارات شروع ہوئے ابتدا میں بیمہ کی صورت نہائیت سادہ اور آسان تھی اور اس کا عرض یہ تھا کہ نقصان زدہ تاجروں کے نقصان کی تلافی مشترکہ طور پر ہو جائے اور یہ تاوانو لالبر کی بنیاد پر تاہامن کی ایک صورت تھی البتہ اس تاہامن کا دائرہ صرف ان تاجروں تک محدود ہوتا تھا جمہانہ یا سالانہ قسط یعنی پریمیم ادا کرتے تھے اس وقت بیمہ کی وہ سادہ صورت صرف باہی میں تاہامن کی بنیاد پر تھی اور سود و قمار کا اس میں کوئی شائع بنا تھا اس لیے اس وقت کے اہل علم نے اس کو آقلہ پر قیاس کرتے ہوئے بیمہ کے صحیح ہونے کے کا فتوہ دیا تھا آقلہ کی تعریف اور صورت آقلہ لوگوں کی اس کرو یعنی جماعت کو کہتے ہیں جو قاتل کی طرف سے اجتماعی طور پر بطور تحاون دیت یعنی خون بہاد آ کرتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو خطن قتل کر دے تو اس پر دیت لازم آتی ہے دیت کی مقدار سو اونٹ یا ایک ہزار مسکال یعنی چار ہزار تین سو چورہتر کلو گرام سونا یا دس ہزار درم یعنی تیس ہزار چھ سو اٹھارہ کلو گرام چاندی جو قاتل کے قبیلہ کو تین سال میں ادا کرنا ہوتی ہے قتل تو ایک شخص نے کیا ہے لیکن چونکہ اس شخص پر غیر معمولی بوجہ پڑا ہے اس لئے اسلام نے اس کے قبیلہ والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ناگہانی آفت میں اس کا ہاتھ بٹائیں اور سب مل کر اس کی دیت ادا کریں اس طرح ایک فرد کو ایک زبردست مالی نقصان سے بچا لیا جاتا ہے اسی طرح بیمہ میں بھی یہی مقصود پیش نظر ہوتا ہے لیکن جب اس سکیم کو تقویت ملی اور اکھی میں جہاں سے یہ سکیم شروع ہوئی تھی وہاں سے نکل کر دوسرے ممالک میں بھی اس کو اپنایا گیا تو یہودیوں نے اس کا انجام بھی ہر اس ادارے کا سا کر دیا جو ان کے ہاتھ میں پڑا اور اس سادہ نظام کو ایسے کاروباری نظام میں تبدیل کر دیا جس میں سود کا انسر واضح طور پر موجود تھا اور اس کا طریقہ یہ اجاز کیا کہ بحری جہاز کا ہر مسافر بیمہ کمپنی کو ایک خاص رقم ادا کرتا تھا کہ اگر ایک یا چند مسافروں کو نقصان ہو جائے تو بیمہ کمپنی اس کی تلافی کرتی اور اگر نقصان نہ ہوتا تو بیمہ کمپنی ان تمام رکوم کی ممالک ہو جاتی چونکہ اس عقد میں جانبین کو نفع یا نقصان لازم تھا اور یہ کھلا ہوا کمار ہے اس لئے شامی نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے صفحہ نمبر نو اعتدامِ مسکورہ ان تمام صورتوں میں بنیادی طور پر وہ دو مفاصد پائے جاتے ہیں ایک ربوہ یعنی سود اور دوسرے کمار ربوہ تو ہر صورت میں ہے اس لئے کہ اس جمع شدہ رقم کی حیثیت کرز کی ہے اور منافع گویا اس محلت کا محافظہ ہے جو کرز کی واپسی کے لئے دی گئی ہے اس کا نام ربوہ ہے جو لوگ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سود صرف تجارت ہی میں ہوتا ہے کرز میں نہیں ہوتا وہ سری غلطی بلکہ بدترین قسم کی مانوی تعریف میں مبتلا ہیں سلف سالین سے یہاں تواتر کی حد تک اس کی سرات موجود ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے ہم صرف حضرت شاولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی رائے نقل کرنے پر اقتفا کرتے ہیں ربوہ در حقیقت اس شرط کے ساتھ کرز دینا ہے شاولی اللہ فرماتے ہیں کہ ربوہ در حقیقت اس شرط کے ساتھ کرز دینا ہے کہ مقروض اس کو اصل میں اضافہ کے ساتھ یا اس سے اندہ چیز واپس کرے گا اور اگر قبل از وقت موت واقع ہو گئی دو جانب سے مال ہو اور مال کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد کسی ایسی چیز کو بنایا جائے جس کا موجود ہونا اور نوہ ہونا وہ بھوہ اسی کو فقہ خطر اور مخاطرہ سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسی تمام صورتوں کو جوا میں شمار کرتے ہیں اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کمار حرام ہے اور خطر بھی کمار ہی سے ہے یہاں بھی یہی صورت ہے کہ درمیان میں موت یا اس عزف کے ضائع یا حلاق ہو جانے کی وجہ سے جو صفحہ نمبر دس یہاں بھی یہی صورت ہے کہ درمیان میں موت یا اس عزف کے ضائع یا حلاق ہو جانے کی وجہ سے جو صفحہ نمبر دس نفع متوقع ہے اس کا حاصل ہونا اور نہ ہونا خطرہ میں ہے کہ اگر یہ چیز اگر یہ چیزیں سلامت رہ گئیں تو یہ نفع حاصل نہ ہو سکے گا اور کمار کے علاوہ چونکہ رقم دے کر زیادہ رقم حاصل کی جا رہی ہے اس لیے سود بھی ہے موجودہ نظام بیمہ کے شریع مفاصد نمبر ایک بیمہ کمپنیاں اپنے پاس جمع شدہ سرمایہ کو استعمال میں رکھنے کی خاطر دوسرے سنتی اور تجارتی اداروں مثلاً فیکٹریوں کارخانوں وغیرہ کو سود پر رقم دیتی ہیں نمبر دو بیمہ کرانے والا کہتا ہے کہ وہ رقم مرنے کے بعد صرف اس کے نامزد وارث ہی کو ملے ایسی نامزد کی وسیعت ہے اور فقہ اسلامی میں وارث کیلئے وسیعت کرنا صحیح نہیں نمبر تین بیمہ کرانے والا شخص اگر کسی ضرورت کی بنا پر متعلقہ کمپنی سے کرز لینا چاہے تو کمپنی اس کو بھی بغیر سود کے کرز نہیں دیتی نمبر چار کمپنی مدت پورا ہونے کے بعد ساتھ سود بھی دیتی ہے جو کہ حرام ہے نمبر پانچ ایسی صورت پیش آ جائے کہ اگر تین یا چار قسطیں یعنی پریمیم ادا کرنے کے بعد باقی قسطیں کسی مجبوری کی ادا نہ کریں تو اس نے جو رقم جمع کی ہے وہ ضبط کر دی جاتی ہے جو کہ شرن ناجائز ہے بیمہ کی کچھ فوائد نمبر ایک بیمہ سے مختلف حوادث کی صورت میں نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے دو اسلامی اسلام معاشرتی زندگی میں تعامل و امداد کی ترغیب دیتا ہے اور یہی بیمہ تعامل و تقافل کی ایک صورت ہے جس کے ذریعے لاکھوں انسان ایک دوسرے ایک نقصانات کے ازالہ کے لیے ایک نظام کے تحت تعامل کرتے ہیں تین بیمہ پالیسی کی صورت میں تھوڑی تھوڑی جمع شدہ رقم ناداروں غریبوں کا سہارہ بنتی ہے صفحہ نمبر گیارہ اور سخت حالات میں ان کے کام آتی ہے چار اسی طرح اگر ایک شخص مرنے کے بعد اپنی خود سر بیٹے سے خوف کھاتا ہو کہ وہ اپنے حقدار وارشوں یعنی ماں اور چھوٹے بھائیوں کا حق غصب کرے گا تو ایسی صورت میں صاحب مال کو ایک بے خطر راستہ بیمہ کمپنی کے ذریعے مہیا ہوتا ہے دو عورتوں کی شرمگاہ کی اندرونی حصہ میں کوئی چیز رکھی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس لیے کہ عورتوں کے اندر یہ فطری منفذ موجود ہے جو بطن تک پہنچتا ہے اور اگر مردوں کے عضو تناسل میں کوئی چیز ڈالی جائے تو امام ابو ہونیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ مہدہ اور اس نالی کے درمیان برہ راست منفذ نہیں ہے بلکہ مسانہ کا واسطہ ہے جہاں سے قطرہ قطرہ پر شعب نیچے آ کر جمع ہوتا ہے ازل اقترہ فی اہلیلہ لا يفسد سوما اندہ ابی حنیفہ و محمد وفی الاختار فی اقبال سا يفسد بلا خلافہ وہو صحیح فتاوہ ہندیا ترجمہ جب برد کی پر شعب والی جگہ میں دوائی یا کسی اور چیز کا کوئی قطرہ ٹپکائے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسلکی ہے کہ اس کا روزہ نہیں گیا اور عورت کی اس چگہ پر قطرات ڈالنے سے بلا خلاف روزہ ٹوٹ جائے گا یہی صحیح قول ہے تین کان ناک اور سرین کے راستہ سے میدہ یا دماغ تک پہنچنے والی چیزوں کو فقہاں نے اس لیے مفسد سوم مقرار دیا ہے کہ فطری طور پر ایسے راستے موجود ہیں جن سے دوائیں یا غزائیں وہاں تک پہنچائی جا سکیں روزہ کو ترجمہ اس کا یہ ہے صفحہ نمبر پندرہ روزہ کو فاسد کرنے والی چیزوں میں سے وہ تر چیزیں بھی ہیں جو میدہ اور دماغ تک پیدائشی راستوں کے ذریعے پہنچتی ہیں جیسے کہ ناک قان اور دبر اس طرح سے کہ ناک میں دوائی ڈالے یا حکنا کرے یعنی دبر میں گھوئی یا کپڑے وغیرہ کو تر کر کے دوائی ڈالے یا کان میں دوائی وغیرہ کے قطرے ڈبکائے اور وہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا بعض بزرگوں نے اس کی ایک واضح نظیر کی حیثیت سے اس بات کو پیش کیا ہے کہ سام کے کارٹنے کی وجہ سے کہیں روزہ ٹوٹنے کا ذکر نہیں ملتا حالانکہ اس میں زہر موجود ہے جو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطری منفذ سے نہیں چڑھتا بگر اس آجس کے خیال میں یہ استدلال قوی نہیں ہے اس سے روزہ ٹوٹنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زہر جسم کی اصلا نہیں کرتا بلکہ مسید فساد پیدا کرتا ہے یہ فقہی فقہی نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ مو سے تو جس قسم کی چیز بھی میدہ تک پہنچائی جائے مفسد سوم ہوگی چاہے وہ بدن کی اصلا کرتی ہو یا نہ کرتی ہو لیکن اس کے علاوہ کسی اور راہ سے جسم تک پہنچنے والی وہی چیز مفسد سوم ہوگی جس سے بدن کی اصلا ہوتی ہو چنانچہ صاحب ہدایہ نے کان میں ڈالنے والی دواق دو روزہ کے لئے مفسد قرار دیا ہے مگر پانی کو نہیں اور وجہ یہی لکھی ہے کہ پہلی صورت میں اصلاع بدن ہوتی ہے دوسری صورت میں نہیں الحسائیہ چند فتاوہ سے ثبوت بولانا مفتی کفائیت اللہ دہلی پہ فرماتے ہیں سوال نمبر ایک ماہر حمزان کے روزوں میں روزہ دار شخص انجیکشن یا یعنی سوئی لگوائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں اگر فاسد ہو جاتا ہے تو صرف روزہ کی قضاء ہے یا قفارہ بھی دینا لازم ہے جواب انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا نہ قضاء واجب ہوتی ہے نہ قفارہ فقط محمد کفائیت اللہ قان اللہ لحب کفائیت اللہ مفتی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا صفحہ نمبر سولہ مفتی محمد شافی صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ داکٹروں نے داکٹروں سے تحقیق کرنے اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انجیکشن کے ذریعے دواج جوفی اور روپ میں پہنچائی جاتی ہے اور خون کے ساتھ شریانوں یا وریدوں میں اس کا سریان ہوتا ہے جوفی دواغ یا جوفی بدن میں بطن میں برائے راست دواغ نہیں پہنچتی اور فساد و سوم کے لیے مفترق قاجوف دماغ یا جوفی بدن میں منفذ اصلی کے ذریعے پہنچنا ضروری ہے اور فساد سوم کے لیے مفترق جوف دماغ یا جوف بدن میں منفذ اصلی کے ذریعے پہنچنا ضروری ہے کسی عزو کے جوف میں اور روک یعنی شریانوں اور وریدوں کے جوف میں پہنچنا مفتر سوم نہیں لہٰذا انجیکشن کے ذریعے جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے مفتر سوم نہیں فقہہ کی عبارتیں دو طرح پر تقریباً بلکہ حقیقتاً اس دوا کی تصریح کرتی ہیں اول تو یہ کہ فقہہ نے زخم پر دوا ڈالنے کو متلکاً مفسد نہیں فرمایا بلکہ جائفہ یا آمہ کی قیاد لگائی ہے کیونکہ انہی دو قسم کے زخموں سے دوا براہ راست جوف دماغ یا جوف بدن کے اندر پہنچتی ہے ورنہ جوف اروک کے اندر تو دوسری قسم کے زخموں سے بھی دوا پہنچاتی ہے دوسرے بہت سی جزیات فقیہ مسلمات فقیہ میں ایسی ہیں مسلمات فقیہ میں ایسی ہیں جن میں دوا بغیرہ متلقاً جوف بدن میں تو پہنچ گئی لیکن چونکہ جوف دماغ یا جوف بدن میں منفذ اصلی سے نہیں پہنچتی اس لئے اس کو مفتر و مفسد سوم نہیں قرار دیا جسے مرد کی پشابگاہ کے اندر دوا یا تیل بغیرہ چڑھانے سے باتتفاقہ ایمان سلاسہ روزہ فاسد نہیں ہوتا اگر رفع مسانہ تک پہنچ جائے تب بھی امام آزم اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مفسد سوم نہیں اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو مسانہ میں پہنچ جانے پر مفسد قرار دیتے ہیں وہ بھی اس بنا پر کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ مسانہ اور میدہ کے درمیان منفذ ہے جس سے دوا میدہ میں پہنچ جاتی ہے ورنہ نفس مسانہ میں پہنچنے کو وہ بھی مفسد سوم نہیں فرماتے اس لئے صاحب ہدایہ نے اس سے اختلاف کے مطلق فرمایا ہے صفحہ نمبر سترہ یعنی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے کہ مسانہ اور میدہ کے بیچ میں سے ایک منفذ یعنی راستہ منفذ راستہ موجود ہے یہی وجہ ہے اس سے پہشاب نکلتا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے کہ مسانہ ان دونوں دوائی اور میدہ کے بیچ میں حائل ہے مسانہ ان دونوں دوائی اور میدہ کے بیچ میں حائل ہے اور پہشاب میدہ سے مسانہ میں کھینٹوں کی صورت میں گرتا رہتا ہے اور مسئلہ کہ منفذہ ہے یا نہیں یا میدہ اور دوائی کے بیچ مسانہ حائل ہے یا نہیں فقہہ کے باب میں سے نہیں بلکہ یہ طب کا مسئلہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس اس کی تشریح پر متفق ہو جائیں کیونکہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ذکر میں تیل ڈالنے کو ذکر میں تیل ڈالنے کو اس لیے مفسد اسوں پر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک مسانہ اور میدہ کے لیے درمیان منفذ ہے شرع قنص میں کہا ہے کہ بعض علمان امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسانہ کو بنفسہی جوف قرار دیا ہے اور بعض نے اس کی خلاف روایت کی ہے جب تک کہ وہ تیل ذکر کے سراخ میں ہو اور یہ دونوں آرہ درست نہیں ہیں اسی طرح اگر کان میں پانی ڈالے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا حالانکہ کان بھی چوف ہے اسی طرح اگر انگور وغیرہ کوئی دھاگے میں باندھ کر نگل دیا جائے اور پھر کہنچ لے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا جیسے کہ خلاسہ میں ذکر کیا ہے اگر کسی نے دھاگے سے بندہ ہوا گوشت نگل لیا اور پھر فوراں مکان لیا تو روزہ فاسد نہ ہوا اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا تو فاسد ہوگا اگر متلک جوف بدن میں کسی شائع کا پہنچنا مفسد ہوتا تو خود پہ شابگاہ میں بھی ایک جوف ہے اور مسانہ تو بدرجہ اولا جوف ہے کان اور حلق بھی جوف ہے ان میں پہنچانا بلا خوف بلا خلاف مفترسوں نہیں بلکہ خاص جوف دماغ اور جوف بطن مراد ہیں بلکہ جوف دماغ بھی اس میں اصل نہیں وہ بھی اسی وجہ سے لیا گیا ہے کہ جوف دماغ میں پہنچنے کے بعد بزریہ منفذ جوف مہدن میں پہنچ جاتا ہے عادتاً اکثر یہ ہے جیسے کہ سائد بہر کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے صفحہ نمبر اٹھارہ وَتَحْقِقَ اِنَّ بَيْنَ جَوْفُ الرَّاسَ وَجَوْفُ الْمَعْدَةَ مَنْفَذَا اَصْلِعَ وَمَا فَمَا وَصَلْ إِلَى جَوْفُ الرَّاسَ وَصَلْ إِلَى جَوْفُ الْبَطْنِ تحقیق ہے کہ جوف جوف سر اور جوف مہدہ کے بیچ میں منفذ موجود ہے لہٰذا جو تری یعنی دوائی وغیرہ دماغ تک پہنچے وہ ضرور مہدہ تک پہنچتی ہے اس عبارت میں اس مقصد کی بالکل وضاعت ہوگی کہ جوف سے مراد صرف جوف بطن ہے اور جوف دماغ سے چونکہ جوف بطن میں پہنچنا لازمی ہے اس لیے اس میں پہنچنے کو بھی تبن الجوف المہدہ یعنی مفسد قرار دیا ہے اسی طرح حقنا وغیرہ کو تبن الجوف المہدہ مفسد کہا گیا گیا فتاوہ کازی خان میں کہے وَفِ الْقُطُورِ وَسَعُوتَ لَا عَنَا وَصَلْ إِلَى الرَّحْسَ مَا فِيهِ السَّلَعُ الْبَدْنِ یعنی اور حقنا وغیرہ اس لیے حقنا وغیرہ اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ مہدہ کو ایسی چیز پہنچ جاتی ہے جس میں بدن کی اصلاح ہوتی ہے اور قان اور ناک میں دوار ڈالنے سے اس لیے کہ جوف دماغ کو اصلاح بدن کی حامل چیز پہنچ جاتی ہے اس عبارت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جوف میں پہنچنا مفسد سوم ہے وہ جوف مہدہ اور وہ جوف دماغ ہے مطلقا جوف مراد نہیں ہے اور خلاصت الفتاوہ کی عبارت اس مضمون کے لئے بالکل نصی سریح ہے یعنی وہ دبائی یا کوئی اور طرح چیز جو کان ناک یا دبر کے ذریعے سے جوف راس اور جوف البطن تک رسائی حاصل کر لے تو وہ بالاجماع روزہ کو توڑ دیتا ہے البتہ اس میں قفارہ نہیں صرف قضاء ہے اور یہ مسئلہ کان ناک یا دبر میں دوائیں ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کے مسائل میں سے ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں دماغ یا پیٹ کے ذخم کا بھی یہی حکم ہے اور تحقیق یہ ہے کہ جوف سر اور جوف مہدہ کے بیچ میں منفذ موجود ہے لہذا جو تری یعنی دوائی وغیرہ دماغ تک پہنچے وہ ضرور مہدہ تک پہنچتی ہے صفحہ نمبر اٹھن انیس انجیکشن کی ایک واضح نظیر یہ ظاہر ہے کہ انجیکشن کا طریقہ نہ اہد رسالت میں موجود تھا نہ آئیمہ مجتہ دین کے زمانہ میں اس کا کوئی سریح حکم تو نہ کسی حدیث میں مل سکتا ہے اور نہ آئیمہ دین کے کلام میں البتہ فکہی اصول و قوائد اور نظائر پر قیاس کر کے ہی اس کا شریح حکم معلوم کیا جا سکتا ہے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر کسی کو بچو یا سامپ کاٹ لے تو یہ مشاہدہ ہے کہ زہر بدن کی اندر جاتا ہے سامپ کا زہر تو اکثر دماغ ہی پر اثر انداز ہوتا ہے اور بعض جانوروں کے کاٹنے سے بدن پھول جاتا ہے جس سے زہر کا بدن کے اندر جانا یقینی ہو جاتا ہے اگر کسی دنیا کے فقی عالم نے اس کو مفسد سوم نہیں کرا دیا یہ انجیکشن کی ایک واضح مثال ہے بلکہ یہ سنا یہ گیا ہے کہ انجیکشن کی اجاد ہی اس طرح ہو جائے کہ زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا تجربہ کرتے کرتے اس نتیجہ پر پہنچا گیا ہے کہ دوا کا فوری اثر اس طرح بدن میں پہنچا جا سکتا ہے سامپ بچو اور دوسرے زہریلے جانوروں کے کاٹنے کو دنیا میں کسی نے مفسد سوم قرار نہیں دیا اس کی وجہ بھئی ہو سکتی ہے جو بدائی کے حوالے سے ابھی گزری ہے یہ زہر اگرچہ بدن کے سب حصوں میں پہنچ گیا بگر مخارق کے اصلی یا یعنی منفذ اصلی کے راستہ سے نہیں پہنچا اس لیے مفسد سوم نہیں لیکن جو انجیکشن پیٹ میں لگایا جائے جسے کتے کے کاٹنے پر آج کل لگایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے اگر وہ براہ راست مہدہ میں پہنچائی جاتی ہے تو اس انجیکشن سے روڈہ ٹوٹ جائے گا اور اگر براہ راست مہدہ میں نہیں پہنچتی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ڈاکٹروں سے اس حوالے سے تحقیق کر لی جائے از مولانا محمد رفی عثمانی دارالن قراجی خلاصہ حاصل یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے چاہے خون پہنچایا جائے یا دبا مفسد سوم نہ ہوگا چونکہ گلوکوز وغیرہ کی نوعیت بھی یہی ہوتی ہے کہ رگوں کے واسطے سے پہنچا جاتا ہے میدہ جا دماغ کے کسی منفس کے ذریعے نہیں پہنچا جاتا ہے اس لئے روزہ نہیں ٹوٹے گا